جی ناظرین اسلام علیکم چار موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے کچھ بڑی دلچسپ خبریں اس وی لاغ میں آپ کو ملیں گی جو باقی کہیں دستیاب نہیں ہوں گی سیاسی خبریں تو زیادہ ایک جیسی ہوتی ہیں تبصرہ اور تجزیہ مختلف ہوتا ہے آج کی سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ فواد چودری کے مختلف جگہ پر انٹریوز ہیں لیکن سب سے زیادہ جو وائرل ہونے والا انٹریوز ہے وہ انہوں نے ہماری وی نیوز پہ ہمارے چیف ریپورٹر زبیر علی خان کو دیا اور اس میں جو انکشافات کیے وہ بہت حیرت انگیز ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے بنیادی طور پر ان کا مدہ اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے وہ موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت سے خوش نہیں ہے ان کے خیال میں کہ یہ موجودہ قیادت اسٹیبلشمنٹ کی لائیوی قیادت ہے اور عمران خان کی رہائی کی راہ میں سب سے بڑی وقاوٹ یہ موجودہ قیادت ہے اب تحریک انصاف والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ساتھ کس کا دینا ہے بریسٹر گوھر کا دینا ہے علی امین گنڈا پور کا دینا ہے یا عمر ایوب کا دینا ہے یا ان سب کو گانیاں دینی ہے کیونکہ یا شیخ وقاس اکرم کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ شیخ وقاس اکرم جملہ سنیے گا شیخ وقاس اکرم تو آئی ایس آئی سے پوچھے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا وہ تو کہتا تھا کہ آئی ایس آئی اجازت دے گی تو پھر میں آپ کی طرف آ جوں گا یہ فواد چوہجی صاحب خود فرما رہے ہیں اپنے جسے سیکٹری جنرل بنا رہے ہیں وہ کہے کہ یہ تو دو ٹکے کے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کیسے بن گئے ہیں اور جو اصل لوگ تھے وہ مراد صحیح تھے اور میاں اسلام اقبال وغیرہ تھے وہ یا وہ میاں اظہر تھے تو وہ اصل لوگ تھے یہ تو دو نمبر لوگ ہیں سارے اب سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کے اوپر اعتبار کرنا ہے کس کے اوپر نہیں اور عمران خان جیل سے باہر کیوں نہیں آ رہے اس لیے کہ موجودہ قیادت نہیں چاہ رہی شاہ محمود کے قریشی اندر کیوں ہیں اس لیے کہ موجودہ قیادت نہیں چاہتی اب بڑا کنفیجن پیدا ہو جائے گا کیونکہ موجودہ قیادت پر تو جیتی تو یہی قیادت ہے تو پھر اور کینڈیڈیٹ بھی یہی قیادت تھی وہ کہتے ہیں کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہے فواد چوہجی کہہ رہے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا میں جاتا ہوں تو آگے یہ پانچھے بندے کھڑے ہوتے ہیں یہی ملتے ہیں یہی ڈیسائی کرتے ہیں اچھا کسی حد تک فواد چوہجی کی بات صحیح ہے اس لیے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں کے نام نہیں سنے تھے یہ پی ٹی آئی میں اتنے فعل لوگ نہیں تھے اچھا پھر فواد چوہجی کے اور شبلی فراس کے بھی بڑے چھگڑے چل رہے ہیں وہ ان کو پگوڑا کہہ رہے ہیں وہ ان کو پگوڑا کہہ رہے ہیں گالم گلوی تو خیر اتیار تو نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں ویسے دوسری جماعتوں پہ کرتے رہتے ہیں جب ان سے فارق ہوت رہتے ہیں تو فواد چوہجی سے بسیکلی جو موجودہ قیادت ہے اس پہ اعتماد لوگوں کا متزلزل ہو گیا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہوں نے کدھر جانا ہے کس سے بات کرنی ہے دوسری بات ایک ویڈیو بڑی شدید وائرل ہو لی ہے اور شدید جو ہے نا بلکل صحیح ہے وہ ساحل ندیم صاحب ہیں کوئی یوٹیوبر اور خلیل و رحمان قبر ڈراما نویس شاعر سو کالڈ وہ ہیں اور انہوں میں سے ساحل ندیم صاحب میدو بھئی ان کو زیادہ نہیں جانتا انہوں نے کہیں کہا کہ پاکستان میں نانوے فیصد پچانوے فیصد خواتین جاہل ہیں ایسی اہمکانہ سٹیٹمنٹ دینے والے سے زیادہ جاہل کوئی شخص ہو نہیں سکتا پھر ایک سما کا شاہد کوئی شو تھا اس میں کوئی خاتون کوئی ینگ خاتون تھی کوئی بچی تھی اس نے خواتین کے حقوق کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اس میں خلیل و رحمان قمر صاحب بھی بیٹے تھے اور انہوں نے اس بچی کو دھوکے رکھ دیا بڑی بہت تمیزی کی اس کے ساتھ جس پہ ان کی ٹھیک تھاں دھلائی ہونی چاہیے مثلا ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک انتہائی غلط سٹیٹمنٹ کا دفاع کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں ویسے جن خواتین آپ کو پتا ہے یہ جو کردار ہے نا ساحل ندیم خلیل و رحمان قمر اور جو خواتین کو پسا ہوا اچلا ہوا مارے کھاتا ہوا اور اس طرح کا بننے رہنے پر اکساتے ہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد اس طرح کے لوگوں کو پسند بھی کرتی ہے یہ بڑی ٹریجیڈی ہے یعنی شاید انہیں یوں لگتا ہے کہ جب ان کو لوگ مارتے ہیں یا ان کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور بالکل ان کو جاہل رکھنے کی تلقین کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں تو کچھ خواتین کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ درست کہہ رہے ہیں جو کہ ٹریجیڈی سے بھی علمیہ سے بھی بڑا علمیہ ہیں تو وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ بہت تکلیف دے ویڈیو ہے کہ اول تو ایک ایسی فضول بات پر یہ بات ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ خاتون اگر کوئی اتنے بدتمیز لوگوں کے سامنے اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہے تو اس کو بڑی بدتمیزی سے اس کی سرزنش کی جا رہی ہے اور میرے خیال میں اس دور کی خواتین روشن خیال بھی ہیں علم بھی ہیں اور انہیں اپنے حق دفاع کا پورا موقع ملنا چاہیے اس طرح کے بدتمیز اور بد دماغ دوگوں کے ہاتھوں میں عورت کی آزادی سوچ علم اور دانش کو گروی نہیں رکھنا چاہیے ایک اور خبر جو انتہائی حیران کل خبر ہے آپ حیرانی رہ جائیں گے یہ خبر آزاد کشمیر سے ہے اور عرفی ہیں ہمارے جیو کے رپورٹر اور ان کی ویب سیٹ پہ یہ خبر ہے اور اس میں یہ ہے کہ راولہ کوٹ میں ایک جیل ہے وہاں پندرہ قیدی فرار ہو گئے اور انہوں نے جیل کے عملے کو پہلے رکھا حراست میں اور اس کے بعد فرار ہو گئے فائرنگ ہوئی فائرنگ کے بعد جناب انہوں نے ایک قیدی بھی ہلاک ہو گئے اور یہ قیدی کوئی عام قیدی نہیں تھے یہ قیدی بڑے سخت جرائی میں وہ نے شیعات قتل اور اس طرح کے جرائی میں تھے قید تھے اور کوئی عملے کے ایک دو ہی بندے تھے انہیں پکڑ کے انہوں نے حراست میں رکھا قیدیوں نے حراست میں رکھا اور پھر انہیں باندھ بون کے پندرہ قیدی فرار ہو گئے پتہ نہیں یہ کہ صد تک خبر دوست ہے لیکن عجیب و غریب خبر ہے میں نے انہیں سنی اچھا یہ آخری خبر مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے ایک پریس کانفرس کیا ہے بولتے بہت اچھے ہیں مولانا یہ میں اس بات کا بڑا قائل ہوں بڑے ہی کلکولیٹر بولتے ہیں لیکن آج کل کچھ عجیب سی بولی بول رہے ہیں انہوں نے آج نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں اس لیے کہ یہ انتخابات دو نمبر انتخابات تھے غلط انتخابات تھے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں پھر اس کے بعد دھاندلی کے ذریعے آئی وی فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئی وی حکومت اس کو ہم نہیں مانتے ہیں حالانکہ مولانا تھوڑے عصد سے پہلے دوسری سائی پہ کرے تھے اور دوسری سائی پہ آنے والی حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے تو سمجھ نہیں آ رہی مولانا کس کے ساتھ ہے وہ کسی نے کہا کہ اس لڑائی میں آپ کس کے ساتھ ہیں تو اس نے کہا اس لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں تو شاید مولانا کی بھی یہی حالت ہے اچھا لیکن جو ان کے پریس کانفرنس میں اہم باتیں تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی عدم استحکام کا شکار ہے ساتھ آپریشن عظم استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہے یہ خطرناک بات ہے کہ یہ آپریشن ہونے والا ہے مولانا کا اس علاقے میں بڑا اہم سٹیک ہے اس سٹیک سے جو ہے اگر مولانا اگر وہاں پر یہ سٹیکمنٹ دیتے ہیں تو یہ خطرناک کیونکہ دیکھئے اگر فوج نے کوئی آپریشن کرنا ہے تو اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا سیاسی قیادت کا جو ہے وہ شامل ہونا ضروری ہے اے ان پی ہے وہ اس کو انڈوس نہیں کر رہی پی ٹی آئی ہے وہ تو نیچرلی ہر چیز کو آج کل مخالف جا رہی ہے مولانا فضل رحمان بھی اگر خلاف ہیں آپریشن اس علاقے میں ہونا ہے تو پھر کس قسم کا آپریشن ہوگا پھر انہوں نے کہا جی کہ آج کل ریاست کی پولیسیوں میں یکسوئی نہیں ہے ریاست اور خارجہ پولیسی کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ میرا خیال میں انہوں نے خارجہ عاصف کے بیان کے حوالے سے کہا کیونکہ خارجہ عاصف نے کہا تھا کہ ایک دہشتگردی کے روکنے کے لیے اگر ہم افغانستان میں بھی ہمیں سٹرائکس کرنی پڑی تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں مولانا کے چونکہ تعلقات ظاہر ہے ادھر بھی ہیں اور وہ ادھر والے تعلقات کسی زمانے میں ہمارے اساسے تھے اب چونکہ وہ لائیبیلٹیز بنتے جا رہے ہیں تو اب ان سے جان چھڑانے کا وقت آگیا لیکن یہ ایک خطرناک مور پر کہانی آ گئی ہے ہمارے خارجہ تعلقات کی اللہ کرے یہ ملک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے منفیت بخشو اور بہتر ہو فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ